موسیقی الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام وعلا اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وآصہابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین اما بعد ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ارشادات کی اس مجلس میں ناظرین آج سے ہم آپ کو ایمانیات کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں بتلائیں گے کیونکہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ مسلمانوں میں مادی وسائل کم ہونے کے وجہ سیاسی اثر و سوخ نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم کے فقدان کی وجہ سے استماعیت اور اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان دن بہ دن کمزور یہ کمزوری جسمانی اقتصادی مالی سماجی تعلیمی غرض اور بھی وہ سی قسموں سے ہو سکتی ہے لیکن ان تمام میں سب سے خطرناک جو کمزوری ہے جو مسلمان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے وہ کمزوری ہے اس کے ایمان کی کمزوری ہے ایمان مضبوط رہے اور بندے مومن کے پاس کچھ نہ رہے نہ مال نہ دولت نہ شان نہ شوقت نہ حکومت نہ سیاست کچھ بھی نہیں لیکن ایمان اس کا مضبوط ہے تو اس کی کامیابی یقینی ہے اور وہ بندہ کامیاب ہے سرخ روح ہے جنتی ہے اللہ کا پیارہ ہے اور اگر مومن کے پاس مال ہے دولت ہے شان ہے شوقت ہے حکومت ہے سطوت ہے سروت ہے سلطنت ہے سب کچھ ہے لیکن ایمان نہیں ہے تو یقین جان لیجئے کہ وہ بندہ ناکام ہے نامراد ہے اور خسارہ پانے والا ایسے میں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مسلمانوں کی رہنمائی کریں اور ان گوشوں کو تلاش کریں جو گوشے اس کی ایمانی کمزوری کا سبب بن رہے ہیں تو آج ہم نے موضوع جو کئی اپیشوڈ تک چلے گا اختیار کیا ہے موجزات کا موجزہ کیا ہے موجزہ ایسا خرق عادت ہے عمل چیز کام خرق عادت کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ رب العزت نے قوانین فطرت رکھے ہیں اس سے ہٹ کر اس کے برخلاف کسی چیز کا کسی نیک بندے کے ہاتھ پر ظاہر ہونا اور وہ بندہ اللہ کا نبی اور رسول ہو تو یہ نبی اور رسول کا موجزہ ہوتا ہے اور اگر وہ چیز کسی ولی کے ہاتھ پر سرزد ہو رہی ہے تو اسی کو کرامت کہتے ہیں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا فرعون بڑا زبردست بادشاہ تھا اس کی حکومت بہت وسیع تھی طاقت اور قوت میں اس زمانے میں اس کے برابر کا کوئی دوسرا بادشاہ نہیں تھا تمام طرح کے وسائل اللہ رب العزت نے اس کو مہیا کیا ہوئے تھے اس کی قوم بھی نہائیت لڑاکہ جیدار اور پھر اس کے وسائل مہدیت بہت عظیم ایسے میں بنی اسرائیل کا ایک آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے تھے لیکن اللہ رب العزت نے ان کی پیدائش سے موجزوں کا ظہر فرمایا اس کی پرورش فراؤن کی گود میں کرائی اور کس طرح سے وہ فراؤن کے گھر میں پہنچے بچپن ہی میں دودھ پیتے جب وہ تھے تب ہی سے یہ ساری تفصیلات قرآن شریف میں ذکر کی گئی ہیں ہم ان کو ذکر نہیں کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام فراؤن کے دربار میں آخر کار کھڑے ہوتے ہیں ایک لمبے عرصے کے بعد جوانی کی عمر سے تھوڑا آگے بڑھنے کے بعد اور کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاؤ فراؤن کہتا ہے میں میں ہوں کہا نہیں تو نہیں ہے تیرہ بھی جو رب ہے اور ہمارا رب ہے ان تمام کا رب ہے وہ ایک ہی ہے وہ اپنے آپ کو سجدے کراتا تھا اپنے آپ کو خدا بتاتا تھا مشکل کشاہ حاجت روا اپنے آپ کو گردانتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کلمہ حق اس کے دربار میں پیش فرمایا تو وہ غزبناک ہو گیا کہا تم کون ہو کہا میں رسول ہوں اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا گیا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فراؤن کے دربار میں اس نے جب مطالبہ کیا کہ اگر تم نبی ہو تو کوئی موجزہ پیش کرو نبی تو موجزے لے کر آتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جو اللہ رب العزت نے ان کو بطور موجزہ آتا فرمایا تھا وہ دربار میں ڈالا اور پھر دربار کی جو صورتحال ہوئی کہ سارے لوگ درنے لگے کھپنے لگے یہاں تک کہ خود فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرنے لگا کہ ارے ارے اپنے اس ساپ کو ازدہے کو پکڑو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے اپنا عصا پکڑا وہ پھر سے عصا ہو گیا پھر کیا ہوا بتاتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ دینی رہنمائی اور دنیاوی معلومات کے لیے ہمارا آئی پلس ٹی وی سیٹلائٹ پر واپس آ گیا ہے دیکھنے کے لیے کیبل آپریٹر کو ابھی کال کریں مزید معلومات کے لیے کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈو سکس پر دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے